بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزر سامین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دان نون سٹوری وید اصد علی عارف امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی طرف دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے حیران کن مصنف کی کہانی بتاؤں گا جسے آپ سنگا حیران رہ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر بندہ کسی بھی حالت میں ہو تو پھر بھی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر وہ حمد کرے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چل سکے شکریہ تو چلتے ہیں آج کی حیران کن کہانی کی جانب ناظرین آج میں آپ کو فرانس کے ایک مصنف یعنی کتابیں لکھنے والے جن کا نام جین ڈومینک بوبی ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا جین ڈومینک بوبی 23 اپریل 1952 کو فرانس کے شہر پیرس میں پیدا ہوا جین ڈومینک بوبی کے دو بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کا نام تھیوفائل اور بیٹی کا نام سلیسٹے تھا اور ان کی بیوی کا نام سلوائے ڈیلا روچے فوکار تھا وہ ایک صحافی اور ایک بہت بڑا کتاب میں لکھنے والا مصنف تھا اس نے اپنا صحافت کا کام فرانس کے ایک مشہور اخبار کومبیٹ سے کیا اور اس کے بعد اس نے ایک اور فرانس کے مشہور اخبار لی کوٹی ڈائن ڈی پیرس مطلب ڈیلی پیرس اخبار میں بھی کام کیا اس کے بعد اٹھائیس سال کی عمر میں جین ڈومینک بوبی کو لی میٹین ڈی پیرس یعنی مارننگ آف پیرس جو کہ ایک اور فرنچ مشہور اخبار تھی اس کا چیف ایڈیٹر لگا دیا گیا پھر اس کے بعد پیرس میٹ نیوز مگزین کا ایڈیٹر لگنے سے پہلے اس نے فرانس کے ایک بہت بڑے اور مشہور ایل اے فیشن مگزین میں بھی کام کیا آٹھ دسمبر سن انیس سو پچانوے کو جین ڈومینک بوبی کو ایک بہت بڑا جٹکہ لگا اور اس جٹکے کے بیس دن بعد اس کی آنکھ ہسپتال میں کھلی آنکھ کھلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بازوں اور ٹانگوں میں حرکت رہی ہے اس کے جسم کا زیادہ تر حصہ فالے زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا بیماری کے بعد 20 ہفتوں کے دران 27 کلو گرام وزن کام ہو گیا اس بیماری کو لاکڈ ان سنڈروم کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ جس کو یہ بیماری ہو وہ دیکھ سن یا محسوس تو کر سکتا ہے مگر نہ ہی بول سکتا ہے اور نہ ہی ہل جل سکتا ہے اس کی صرف بائیں آنکھ کی پلک یعنی آئی لیڈ حرکت کرتی تھی پھر سب زہران کن باز یہ ہے کہ جین ڈومنک بوبی نے اس خالق میں ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کر لیا اس نے پارٹنر اسسٹیٹ سکیننگ یا لسنر اسسٹیٹ سکیننگ سے کتاب لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا مطلب کہ اس ترقیب میں بندہ اشاروں کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا ہے اور جین ڈومنک بوبی نے بائیں آنکھ کی پلک کی مدد سے کتاب کو لکھوانا شروع کیا جس میں ان کی مدد ایک لکھنے والی عورت جس کا نام کلوڈے مینڈی بل تھا اس نے کی وہ ایک ایک حرف کو آرام سے جین ڈومنک بوبی کے کان کے پاس بولتی اور جب جین ڈومنک بوبی یہ سمجھتا کہ میں نے یہ حرف لکھوانا ہے تو وہ بائیں آنکھ کی پلو کو جبکتا تھا اور اس طرح ایک ایک حرف کو سن کے اور پلک جبک کے جین ڈومنک بوبی نے کتاب مکمل لکھوائی جین ڈومنک بوبی نے خود یہ کتاب تیار کروائی اور اپنے ذہن میں ہی اس کو ترتیب بھی دی اور جین ڈومنک بوبی نے کتاب کا نام The Diving Bell and the Butterfly رکھا جو کہ فرنچ یعنی فرنسیسی زبان میں لکھی گئی اور سات مارچ انیس سو ستانوے کو نمائش کے لیے پیش کی گئی اور اس کتاب کی رونمائی کے دو ہی دن بعد جین ڈومنک بوبی نو مارچ انیس سو ستانوے کو چوالیس سال کی عمر میں اچانک نمونیاں ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا اور ان کو پیرے لچے سمیٹری یعنی جسے آن زبان میں سمیٹری آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے اس قبرستان میں پیریس فرانس میں دفنایا گیا جین ڈومنک بوبی کی اس کتاب The Diving Bell and the Butterfly پر دو ہزار ساتھ میں ایک فلم بھی بنی یہ فلم امریکن پینٹر اور ڈریکٹر جولین چنیبل نے بنائی اور اس فلم نے کافی اوارڈ بھی سمیٹے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انوکھی داستان پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چال سکے شکریہ stay updated with this یوٹیوب چینل thanks for watching